السلام علیکم ویلکم ٹو اینتھر بلوگ کیسے آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندوسی دے آج یہ دوسرا روزہ ہے الحمدللہ دوسرا روزہ سٹارٹ ہو گیا تو آٹا میں نے رات کو ہی گوندا ہوا تھا تو ابھی ہم سہری بنا رہے ہیں سہری بنانے کے لیے جو ہے وہ آج میں نے پراتھے نہیں بنانے تھے آج ساتھی آئل والی روٹی بنانے تھی اور ساتھ میں فرائی ایک بنانے تھے کیونکہ کل کا کیمہ پڑا ہوا تھا رات کو کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا سارا کیمہ سالن ویسی پڑا ہوا تھا تو ہم نے سوچا ساتھے ایک جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ کیمہ کھا دیتے ہیں اور الحمدللہ احمد جو ہے وہ سہری کے ساتھ میری ہیلپ کر رہا تھا سہری بنانے میں تو احمد نے ایکس فرائی کیے تھے اور میں روٹیاں بنا رہی تھی کیونکہ آج پراتھے نہیں بنانے تھے روٹی جلدی سے بن جاتی ہے اور ویسے بھی سہری میں جو ہے وہ ڈیفرن ڈیفرن چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے سیم چیزیں کھائی نہیں جاتی تو کیمہ بھی تھا تو ہم نے سوچا کہ اسی کے ساتھ سادھی روٹی بنا کے تو کھا لی جائے الحمدللہ ہم مینے اور احمد نے مل کے جو ہے بہت اچھی سہری بنائی آج بہت پیارا دن تھا بہت پیارا موسم ہوا تھا تھوڑی سی سردی سردی فیل ہو رہی تھی جب میں روٹی بنا رہی تھی تو میں نے روٹیاں بنا لی تھی تو محمد آ گیا تھا تو اس نے کہا کہ مامو میں اپنی روٹی آج بنا سکتا ہوں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بنا لیں آپ کو آتی تو ہے نہیں لیکن اس نے ماشاءاللہ بہت اچھی اٹرم کی اس نے اس ڈینت نے م raging صغر promot جی بہت پوکы میں نے ماتونی کو کرم کہا اگر وہاں پرخف کی اٹھا ہے تو اسے ہاں پاک کریں اگر وہاں پاک کریں ایسے چاہہہہہ یہاں پاک کریں چاہہہہ careful کیا جزیں ہمارے نہیں نہیں بس میں ہوتی ٹال دکھتا ہوں ہلا روٹی پہ اوائل میں نے لگا دیا تھا پھر محمد نے اس کو اچھی طریقے سے سیکھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا محمد نے پراتھا سیکھ لیا تھا لیکن میں پاس ہی کڑی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ محمد طوے پہ ہاتھ نہ لگا لے طوے کا کام محمد نے فرسٹر ہی مارچ گیا تھا اس کو بہت شوق ہو رہا تھا کہ میں بھی جو ہے وہ کچھن میں ماما کے ہیلپ کروں کیونکہ بھائی جن جو ہے وہ ایکس فرائے کر رہا تھا اور اس نے چائے بھی بنائی تھی تو اس وجہ سے اس کو رہا تھا کہ میں بھی کچھ کروں تو ساتھ میں کیمہ ہوئے نے گرم کر لیا تھا تو الحمدللہ پھر ہم سب لوگ نے اپنی سیری کی اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھی سیری ہوئی بہت مزے کی ہوئی بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں رمضان میں پھر اس کے بعد نماز پڑھی اور پھر قرآن پڑھا میں نے اور دونوں بھائیوں نے جو ہے وہ بھی اپنا ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ لیا اور جب ہم سو کر اٹھے تھے صبح تو بارش ہو رہی ماشاءاللہ ویدر تو بہت ہی اچھا تھا لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے بچوں نے جانا تھا تو تھوڑی سی فکر تھی کہ بارش ہو رہی ہے پھر بارش رکھنے کا ویڈ کر رہے تھے اور میں نے بچوں کے لئے شواقمیز آئرن کی تو دونوں بھائیوں نے ماشاءاللہ شواقمیز پہنی اور بارش رکھی تھی جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے گئے تھے تو لیکن مسلسل سارا دن جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی تو پھر میں نے چنے جو ہے وہ بھک ہو کر رکھے ہوئے تھے صبح سہری میں ہی تو کافی بلو ہو گئے تھے تو میں نے ان کو پریشر لگا دیا اور ساتھ میں امڈی آلو بہارہ جو ہے وہ اس کو بھی میں نے ففٹین منٹس کیلئے کرم کیا تو اس میں میں نے لال مرچ اور ساتھ میں نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا لیا تو اس کے بعد وہ پھر کھانے کی بھی تیاری کرنی تھی آج ہم نے توریہ جو ہے وہ سوچا ہوا تھا کہ آج ہم نے توریہ پکا نہیں ہے توری جو ہے وہ موسلی میں مٹن نہیں پکاتی ہوں لیکن آج مٹن کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ کل بھی کیمہ کھایا تھا تو سوچا کہ سادھی توریہ منا لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے آلو جو ہے آلو جنے کے لیے وہ بھی اس کو کاٹ کے رکھ لیا تھا اور کیونکہ اس کو بھی بوائل کرنا تھا تو جو وہ تھا آلو جنے کے لیے اس کا پلپ جو ہے نکالنے کے لیے میں نے پانچ منٹ کے لیے اس کو گرینڈر میں بلینڈ کیا اور پھر اس کا پلپ نکال دیا اس سے جو اس کے بیچ پر رہتے ہیں اس کی گھڑلیاں ہوتی ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں نیچے ہی رہ جاتی ہیں اور پانی بانی اوپر آ جاتا ہے اب جیتوریاں بنانے کے لیے میں نے پیاس چوپ کیا تھا اور اس میں لسن جو ہے وہ میش کر کے وہ ڈالا تھوڑا سا پنک ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ٹیماٹر جو ہے وہ بھی میں نے میش کر کے رکھ لیا تھا توریاں ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی تھی ان کو میں نے کٹا دھو کے اس کو جو ہے وہ آپ نے واش کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو کٹنا ہے کٹنے کے بعد آپ نے اس کو واش نہیں کرنا تو جب لسن اور پیاس پنک ہو جائے گا تو اس میں زیرہ اور کالی میچ ڈال کے میں نے اس کو فرائے کیا دو تین منٹ کے لیے پھر ٹیماٹر جو میش کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور باقی ڈرائی انگریڈینزوں ہیں وہ ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا نمک ڈالا لال مرچ خلدی تو یہ سب چیزیں ڈالی اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے دو تین منٹ کے لیے لڈ لگا کے اس کو پتنے دیا پھر جو ہے وہ جو کٹیوی توریاں تھی ان کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ایڈ کر کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا کیونکہ توریوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سارا مسالہ اس میں مکس ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دم پر لگانا ہے اور توری پکانے کے لیے کبھی بھی پانی کا استعمال نہیں کرتے یہ اپنے پانی میں خود بخود گل جاتی ہے تو اگر پانی اس میں ڈال دے تو بہت زیادہ یہ پھر پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس کو میں نے 15 منٹ 20 منٹ کے لیے دم پر لگا دیا تھا اساست میں چیک کر رہی تھی اور توریوں نے اپنا پانی کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور مرشاللہ بہت اچھے سے پک رہی تھی پھر لاس میں جو ہے وہ میں نے ادرک اور دھنیا اور ایک سبز مرشال کے اس کو گارنش کر لیا اور پھر ساتھی میں نے آلو چھنے بنانے کے لیے دھنیا کی جھٹنی بنانی تھی اس لیے وہ بھی ساتھ میں کام کر لیا اور یہ دھنیا کی جو جھٹنی ہوتی ہے وہ میں جو املی آلو بہارے والا پانی ہوتا ہے اس میں بھی آٹ کرتی ہوں اس کی چھٹنی میں بھی تھوڑی سی یہ چھٹنی آٹ کرتی ہوں اس سے ٹیس بہت اچھا آ جاتا تو جب چھٹنی میری بن گئی تھی تو میں نے ہاف جو ہے دو چمر جو ہے وہ املی آلو بہارے کے پلک میں آٹ کر دی اور باقی جو ہے وہ میں نے دہی کے ساتھ جو ہے وہ بنا کر چھٹنی رکھ لی تھی تو ماشاءاللہ سارے کام جو ہے وہ اچھے سے ہو رہے تھے افتاری کا جو ہے بھی کافی زیادہ ٹائم پڑھا تھا تو بیچ میں مجھے جو ہے نماز پڑھنے کا بھی اثر کی نماز پڑھی اور ساتھ میں پھر تھوڑا سا میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا کیونکہ کافی ٹائم تھا آج بہت زیادہ لمبا کام نہیں تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ صرف آلو چھٹنے بنانے تھے باقی چیزیں بنائی ہوئی تھی وہ جس فرائے کرنی تھی جو ہے چھوٹا چھوٹا کٹ کے تو وہ ایٹ کیا اس کے بعد چارٹ مسال ایٹ کیا اور پھر جو ہے وہ سادہ دئی میں نے تین چھار سپونز ایٹ کی بہت زیادہ میں دئی نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ جس کو بعد میں جتنا چاہیے ہوتا ہے وہ خود اپنی مرضی سے بھی ڈال لیتا ہے میں ساتھ میں سرف کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور یہ امری آلو باہر ویلی چھٹنی تھی وہ ڈالی گرین چھٹنی تھی وہ ایٹ کی تو اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے جو ہے وہ رکھ لیا اصل میں اس کی ڈیکوریٹشن جو ہے وہ میں بہت پیاری کرتی ہوں لیکن آج اتنا زیادہ جو تھا وہ ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں قرآن پاک پڑھنے لگی تھی تو پھر کافی ٹائم ہو چکا تھا ساڑھے پانچ ہو کے تھے کیونکہ اب میں نے چیزیں بھی فرائے کرنی تھی اور جامشیری بھی بنانا تھا تو اس لیے ذرا ٹائم کام تھا تو ساسا جو ہے وہ ماشاءاللہ تیاری ہو رہی تھی اور باہر میں سلسل بارش ہو رہی تھی موسم بہت پیارا تھا اور بہت انجو آئے کر رہے تھے اس کے ساتھ موسم اتنا اچھا تھا اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آج آلو چنے بنا لیتے ہیں اور جامشیری بنایا تو اکمل لنگے ڈال کے تو جامشیری بنایا تھا پھر میں نے چکن سٹپس جو ہیں وہ فرائے کی تھی یہ بزار کی تھی یہ میں نے گھرنی بنائی نہیں تھی سموسے اور رولز ہو ہیں وہ پہلے سے بنایا تھے میں نے تو وہ میں نے فرائے کیے اب اس ٹائم جو ہے وہ محمد کو بہت ہو رہا تھا کہ میں بھی جو ہے وہ چیزیں فرائے کروں لیکن کیونکہ وہ صبح اس نے روٹی بنائی تھی تو اب اس کو تھا کہ میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کچن میں تو اس بدلہ سے اس کو تھا کہ اب میں بھی کچھ فرائے کر سکتا ہوں لیکن میں نے اس کی پرمیشن نہیں دی میں نے اسے کچن سے باہر کر دیا تھا کہ محمد اوائل بہت زیادہ ہے تو آپ باہر چلے جائیں اور احمد میرزا جو ہے وہ ساسد ہیلپ کر رہا تھا کیونکہ بردن بھی سرف کرنے ہوتے ہیں ٹیبل پر لگانے ہوتے ہیں کبرٹس وغیرہ میں سے نکال کے تو کافی کام ہو جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے تو پھر ساسد بچے جو ہیں وہ یہ کام دیکھ لیتے ہیں تو آج کی ہماری افتاری ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی بنی تھی سب نے ملکے بہت مزے سے کھائی اور بہت اچھا روزہ افتار کیا آپ سب لوگ کی روزے بھی اچھے گزرے ہوں گے یقینا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اچھے چیزیں زبن آ کر خود بھی کھائیں اپنے پیاروں کو بھی کھلائیں اور سب لوگ کے لیے دعا بھی کریں اللہ اللہ سب کے رزق بھی اضافہ کریں اور سب کو اپنی نعمتوں سے نوازیں اور اس کے ساتھ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اپنے آس پاس رہنے والوں کا اپنے نیبرز کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے بہن بھئیوں کا ان سب کے لیے اپنے لیے احساس اپنے اندر احساس پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نعمتیں اطاف فرمائیں جو اب بھی آپ کے پاس مجود ہیں اور اگر کوئی ایسی بات اپنے پیاروں کی دل میں ہو جس بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو آپ ان کو اللہ کی رضا کی حاطر ماف کریں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں تو یہ احساس ہو ہے وہ ہم نے اس رمضان میں مزید اپنے اندر پیدا کرنا ہے بہن بھئیوں کی غلطیوں کو ان کی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہے اور اپنے اندر بہتری لے کر آنی ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ جو ہمارے ہمارے لیے ہے کہ ہم اس میں نیکیاں کمائیں اپنے دلوں کو صاف کریں تو اب جو ہے وہ ماشاءاللہ افتاری ولموسو ہے وہ ڈن ہو چکی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گی آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو پہ کومنٹس کیا کریں اپنی دل کی باتیں شیئر کیا کریں اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں جیسے جیسے رمضان ماشاءاللہ چل رہے جو جو میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنا ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اپنے جذبات اپنے بچوں کی باتیں چھٹ چھٹی ہماری گھر کی باتیں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ دل سے شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ سب لوگ کے لئے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اسیس کی یہ میری چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر کریں اور چینل دیکھنے کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ